اگلا سوال ہے سورہ حامیم السجدہ کی آیات نمبر دس اور گیارہ کے تحت زمین کی پیدائش اسمانوں سے پہلے ہوئی جبکہ سورت النازعات کی آیت نمبر تیس ہے وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ ضَحَاهَا اس کے تحت اتضاد کیوں آ رہا ہے اتضاد نہیں ہے میرے بھائی یہ اگلے دن ایک بھائی نے مجھے ایمیل کے اوپر بھی سوال کیا تھا میں نے ان کو جواب دیا تھا سورہ حامیم السجدہ میں اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ ہم نے آیت نمبر دس اور گیارہ میں جو پچھلے درس میں ماری گزر چکی ہیں کہ ہم نے زمین و آسمان کی پیدائش کا وہ جو چھ دن کا قرآن پاک میں جگہ جگہ آتا ہے نا ہم نے زمین و آسمان کو فی ستتی ایام چھ دنوں میں پیدا کیا اس کا بریک اپ سورہ حامیم السجدہ سورہ فصیلت میں آیت نمبر ٹین اور لیون میں آیا ہے کہ دو دن کے اندر ہم نے زمین پیدا کی اگلے دو دن کے اندر زمین میں اسباب رکھے یہ چار دن ہوئے اور اس کے بعد اگلے دو دن کے اندر ہم نے سات اسمان بنایا جبکہ سورت النازیات کی آیت نمبر ٹھرٹی میں آیا کہ ہم نے زمین کو اس کے بعد رہنے کے قابل بنایا زمین کی پیدائش کا ذکر نہیں ہے یہاں پہ پیدا پہلے ہی ہو چکی تھی ظاہرہ ہمیں بھی سینٹیفی کے لیے پتہ ہے کہ بعد میں وہ تھنڈی ہوئی پھر آسطہ آسطہ بارش ہوئی پھر اس سے سبزہ ہوگا رہنے کے قابل جو ہے وہ آسمانوں کی پیدائش کے بعد بنایا گیا اسے پیدائش اور اسباب اس میں پہلے رکھ دئیے گئے تھے لہٰذا دونوں چیزوں میں کوئی تضاد موجود نہیں ہے آپ آیات کو غور سے بھی پڑھ لیا کریں اس میں ہے کہ ہم نے زمین کو اس کے بعد بچھونے کے طور پر رہنے کے قابل بنایا بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ یہ بھی کیا ہے کہ ہم نے زمین کو اس کے بعد ایگ شیپ میں بنایا لیکن لٹریچر میں اس کی کوئی اس حوالے سے دلیل نہیں ملتی ایک دو دفعہ میں نے بھی بیان کیا تھا لیکن پھر میں نے اس کی جب تحقیق کی تو ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی یہی کہ زمین کو رہنے کے قابل بنایا ہے ٹھیک ہوگا جی اور اسی میں بتا دوں بعض لوگ کہتے ہیں جی وہ زمین فلیٹ ہے قرآن میں ہم نے زمین کو بچھونہ بنایا ہے بچھونہ اس معنیوں میں کہا جاتا ہے زمین کو کہ زمین سٹیبل ہے کیونکہ ہر سیکنڈ میں دو زلزلے آ رہے ہیں ان کے اب میگنیچوٹ زیادہ نہیں ہے ورنہ زمین پہ کوئی رک نہ سکے تو فلیٹ قرآن پاک میں کہیں نہیں ہے کہ زمین فلیٹ ہے نہ قرآن پاک میں کہیں ڈریکٹلی آئے کہ زمین گول ہے سائنس سے ہمیں پتہ چلا زمین گول ہے البتہ رہنے کے قابل ہے اور ایک بہت بڑے گول دائرے میں ایک دو کلومیٹر تک بھی آپ جائیں تو وہ فلیٹ ہی نظر آئے گا کیونکہ ایک بہت بڑی آرک کا چھوٹا سا حصہ آلماسٹریٹ لائن ہی ہوتا ہے ٹھیک ہو کہ اور وہ جو سرکمفرنس چالیس ہزار کلومیٹر کا ہے زمین کا چالیس ہزار کلومیٹر ہے یہ گلائی تو اس میں ایک کلومیٹر کا دس کلومیٹر بھی ایک سٹریٹ لائن ہی ہوگی فلیٹ اس اعتبار سے ہے کہ رہنے کے قابل ہے فلیٹ قرآن پاک نے یہ نہیں کہا کہ زمین بلکل چپٹی ہے یہ قرآن پاک میں کہیں نہیں ہے بلکل یہ غلط دعوی ہے